کوئی ہم سے بوجھے کہ رمضان کیسا ہے ورس رہی ابنے مات رمضان غیر سا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے شاباش اسلام علیکم رابیہ آپی کیا انٹرو دیں گی جو اس ایکسائیٹمنٹ سے اور جس انرجی کے ساتھ یہ بچے سلام کرتے اور انٹرو دیتے ہیں کیا بات ہے آپ لوگوں کی تو ابھی جو میں بات بتانے والی ہوں آپ لوگ نے غور سے سننی ہے ٹھیک ہے ناظرین اکرام پیارا رمضان کی ہے ٹرانسمیشن اور الحمدللہ آٹھا روزہ جس سپید سے رمضان گزر رہا ہے اور کل ہی میری اپنی ایک سہیلی سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی ٹائم ہی نہیں ملا تھا کہ میں رمضان مبارک تو میں باقاعدہ کیسے کوں اور آٹھا روزہ آ گیا ہے ہمیں تو اور زیادہ تیزی سے گزرتا ہوا محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہم ٹرانسمیشن میں ہوتے ہیں سلیپنگ جو سائیکل ہے ہماری وہ بہت ڈسٹرپ چل رہی ہوتی ہے آج میں نے سہری کے بغیر روزہ رکھا ہے تو ویسے میں سہری میں بہت لیمیٹڈ کوئی چیز کھاتی ہوں لیکن جب آپ پانی بھی نہ پیئے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے گزرے گا آج کا دن لیکن الحمدللہ عبادتوں کی وجہ سے اور ساتھ میں آپ لوگ کے کنیکشن سے جو انرجی ملتی ہے وہ امپوسیبل ہے کہ کسی اور چیز سے ملے اور پھر جب انسان جوان ہو یعنی یہ والی جو عمر ہے تو اس میں تو میری اممہ ہمیشہ کہتی ہے کہ بالکل یہ مت سوچنا کہ میں تھک گئی ہوں یا میں اب یہ کام نہیں کر سکتی میں وہ کام نہیں کر سکتی میری اممہ ہمیشہ مجھے گیتی تھی کہ مجھے ایسی بیٹی چاہیے میں نے ہمیشہ ایسی بیٹی کی دعا کی تھی جو ایکٹیو ہو اور ماشاءاللہ ہر کام کر سکے تو میں شاید اپنی اممہ کی دعاوں سے ایسی بچی ہوں تو یہ جو بات ہے کہ جب آپ اس عمر میں ہوتے ہیں تو اس عمر میں ایک الگ سی انرجی ہوتی ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروردگار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس عمر میں یعنی جوانی کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے جب آپ بچے ہوتے ہیں ظاہرے ایک ایج تک تو آپ کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہوتی اور اس وقت ہمارا شوق ہوتا ہے کہ ہم کب بڑے ہو جائیں ایسے ہی سوچتے ہو آپ لوگ کب بڑے ہوں گے ہے نا اور جب بڑے ہو جاتے ہیں جب اس عمر میں جو ضعیفی کی عمر ہے ہم پہنچ جاتے ہیں تو پھر اپنی جوانی کے دن یاد آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ عبادت پسند کی ہے جوانی کی عمر میں جو کی گئی عبادت ہو جو جوانی میں کی گئے کیے گئے سجدے ہوں بڑھاپے میں ہر کوئی اللہ کے خوف سے عبادتوں میں لگا رہتا ہے کیونکہ ایک سم ہاؤ کہیں نہ کہیں دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ کب اس دنیا سے چلے جائیں گے اندازہ نہیں ہے ہمیں اپنے اگلے لمحے کا اندازہ نہیں ہے لیکن ہم نے ایک اپنے دماغ میں بات بنا لی ہے کہ بوڑے ہو کے مرنا ہے تو جو جوانی میں عبادتیں ہیں اس میں لذت پیدا کرنا کیونکہ جوانی میں گناہوں کی لذت زیادہ ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مباقوں پر اور جب بھی ہم نے اپنی کوئی پیاری چیز سب سے ہمیں کس چیز سے زیادہ محبت ہے آج کل اگر دیکھیں اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے جس نے بڑے محنت سے کوئی گاڑی لی ہے گاڑی سے محبت ہوتی ہے اپنے مال سے محبت ہوتی ہے جب بھی اس کو قربان کرنے کی بات آئی اور کہا گیا کہ میں نے اسے قربان کر دینا ہے اور جوانی بھی ان میں سے ایک چیز ہے یعنی آپ کو بہت پسند ہوتا ہے آپ کا ینگ رہنا آج کل لوگ ترہ ترہ کی چیزیں کرواتے ہیں کہ وہ ینگ دیکھیں چہرے سے پھر ایسے کبھی انجیکشنز لگ رہے ہیں تو کبھی دوائیاں کھائی جا رہی ہیں کہ جی انسان جوان لگے بڑھاپے کی طرف نہ جائے بالوں کو کلر کرواتے ہیں کہ سفید بال نہ دیکھیا اور بہت ساری ایسی چیزیں کیونکہ لوگ سٹک ہو جاتے ہیں جوانی میں تو ہم اپنی سب سے جو ہماری عزیز چیز ہوتی ہے جوانی اس کو ہم گناہوں کی طرف پڑ جاتے ہیں اس میں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس ہی وقت کے سجدوں اور اس ہی وقت کی عبادتوں کو سب سے زیادہ پسند فرمایا ہے اور ایک اور بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی جاتا اور وہ کہتا کہ میں نے اللہ کی راہ میں فلاں فلاں چیز کو قربان کر دینا ہے کہ مجھے بہت پسند ہے کہ میرا محل ہے میرا گھر ہے میرے باغات ہیں میں ان کو قربان کر دینا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں تو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ کی راہ میں کوئی چیز قربان کرنا چاہتے ہو وہ اس لیے کہ اس میں اللہ کی خوشنودی ہوگی اللہ خوش ہوں گے تو اگر اس نیت سے کوئی چیز قربان کرنی ہے تو وہ اپنے اہل و اعیال دوستوں میں اور خاندان والوں کو دو آج کل جو صورتحال ہے اور ہم پہلے بھی اس پر گفتگو کر چکے ہیں اس وقت پاکستان میں آپ کو یہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں پیسے کسے دوں میں عید پر کس کی ہیلپ کروں میں رمضان میں کس کی ہیلپ کروں آپ اپنے اردگرد دیکھئے اپنے اردگرد نظر دوڑائیے ہم فورڈ میسیجز کے بہت شوقین ہیں آج اگر آپ مجھے رابعانم کو مجھناچی اس کو اپنی بہن بیٹی یا دوست سمجھتے ہیں تو ایک میسیج لکھئے جس میں لکھئے کہ السلام علیکم رمضان کی بہت بہت مبارک اید آ رہی ہے میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی اس اید سے پہلے ضرورت ہے اگر بچوں کے لیے کوئی چیز چاہیے اور میں کسی بھی حوالے سے آپ کے کام آ سکتا ہوں آ سکتی ہوں تو میں آپ کی دوست ہوں اگر مشکل وقت میں کام نہ ہوں تو میرا کوئی فائدہ نہیں مجھے ضرور بتائیے گا یہ میسیج آپ صرف اپنے قریبی عزیز جو آپ کے ہیں رشتہ دار ہیں اور اپنے قریب کے جو دوست ہیں ان کو بھیجیے اور پھر دیکھئے کہ کتنے اس میں سے لوگ ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ وہ واقعی اس وقت ضرورت میں ہیں اس وقت وہ صورتحال ہو گئی کہ جس کے گھر کا راشن دس ہزار میں آتا تھا وہ پچیس ہزار میں آ رہا ہے اور ایک ایسا شخص جو کماتا ہے کل ایوریج میں بتا دیتی ہوں سیلری کو چالیس ہزار روپے کماتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک انسان چالیس ہزار روپے کمارا ہے وہ اس میں سے لیٹسے دس یا بارہ ہزار کا بہت محدود راشن بھی اگر آتا ہے تو دس سے بارہ ہزار کا وہ راشن لے آتا ہے اگر بہت ہی وہ صرف پنکھا اور لائٹس یوز کر رہا ہے تو دس سے بارہ ہزار اس کا بجلی کا بل آ جاتا ہے تو یہ کتنے ہو گئے تقریباً اگر بارہ ہزار کے ساب سے لگائیں تو چوبیس ہزار یہ ہو گئے چوبیس ہزار اس کے نکل گئے چالیس ہزار وہ کماتا ہے اب آ جائیں کس چیز کے اوپر بچوں کی فیز کے اوپر دو بھی بچے ہیں بہت ہی کوئی ایسے سکول میں پڑھاتا ہے کہ اس کی فیز پانچ ہزار روپے تو دو بچوں کی فیز دس ہزار روپے چلی گئی اب آپ مجھے بتائیے کہ چالیس ہزار روپے کمانے والا بندہ پورا مہینہ کیسے گزارے گا آپ جواب دیں کیونکہ یہ حکومت جواب نہیں دے پا رہی وہ اپنی ماں کے ہاتھ میں کیا پیسے رکھے گا وہ اپنی بی بی کے ہاتھ میں کیا پیسے رکھے گا وہ گھر میں افتاری کے لیے روز فروٹ کہاں سے لے کر آئے گا تو اس وقت اگر آپ مجھے کچھ بھی سمجھتے ہیں میں وہ ہی بات یہاں پر کرتی ہوں میں لیکچر دینے کی مجھے شوق نہیں ہے میں وہ یہاں پر وہ کام کرتی ہوں جو میں اپنی زندگی میں ذاتی طور پر کر رہی ہوتی ہوں آج آپ اپنے قریبی عزیزوں کو اپنے چند دوستوں کو میں نہیں کہہ رہی آپ یہ پچاس لوگوں کو بھیج دیں آپ چار لوگوں کو بھیجیں کہ اگر میری کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں آپ کے پاس ہوں اور میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں دیکھئے کتنے لوگوں کا جواب آتا ہے اور پھر آپ کی عید ان کی مدد کرنے کے بعد کتنی اچھی گزرتی ہے عید ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنے رمضان میں مکمل وہ کام کیے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے جس کے احکامات سادر کیے اگر وہ کام نہیں کیے تو پھر عید کس بات کی